بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہر یہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد دنیا میں مل جائے میرا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں بھی حامی و ناصر ہو اللہ کی مدد کیسے ملے گی کون سے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی مدد ملتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقرب بندہ بن جاتا ہے اپنی زندگی کے لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے وہ خوشی ہو وہ غمی ہو وہ دن ہو وہ رات ہو وہ نماز ہو قیام ہو صدقات و خیرات ہو حج ہو عمرہ ہو ہر چیز میں جو ہے وہ فولو کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور اللہ کے احکامات کے مطابق وہ ڈٹ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہی ایسے لوگوں پر اپنی فرشتوں کا جو ہے وہ نزول کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے پھر اس کی نسرت آتی ہے پھر وہاں وہاں سے اللہ وسائل بنا دیتے ہیں کہ انسان کے وہموں غمان میں نہیں ہوتا جو اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے دنیا میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں یہ قصہ ملتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا کہ جب مریم علیہ السلام کو کمرے میں زکریہ علیہ السلام بند کر کے گئے اور جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں قرآن نے نقشہ اس کا بیان یوں کیا ہے كلما بخل عليها ذکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَادِ کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی بند کمروں میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کو بند کر کے کمرے میں گئے واپس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے سامنے ترو تازہ پھل پڑے ہیں فرماتے ہیں مریم یہ پھل کون دیکھے گیا کہاں سے آئے تو کیا کہتے ہیں قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرح سے ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے جو اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں دیکھیں صحابی رسول حضرت خویب رضی اللہ عنہ کو جب سوری پر لٹکانے لگے دو سے پہلے جیل کمرے میں بند کیا گیا تو خویب رضی اللہ عنہ اللہ کے مقرب بندے ہیں دین کی خاطر پبندے سلاسل کیا ہے اپنے آپ کو جیل میں گئے ہیں دین کی سربنمدی کے لیے سوری پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں مشرقین کی عورت کیا دیکھتی ہے کہتی ہے کل اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا دیکھو تو صحیح یہ کیا کر رہا ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ترو تازہ انگور پڑے ہیں یہ کس وجہ سے پہنچے کہاں سے آئے کون مدد کرنے والا ہے جب انسان اللہ کی دین کے لیے نکل پڑتا ہے اللہ کی دین کی منادی کے لیے اس کی سربنمدی کے لیے اپنے آپ کو جانتا نظرانہ پیش کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے رستے کے لیے وقت کر دیتا ہے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اللہ اس کی نصرت کرتے ہیں وہ کفار کے جیلوں میں ہو یا کہیں بھی وہ بندے سلاسل ہو وہ غیب کے خزانوں سے وہ غیب کے طریقوں سے اللہ اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کا جو ہے وہ مقرب بن جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ کی مدد کیا ہے اس کے دین کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اپنے وقت کو پیش کرو اپنی جوانی کو پیش کرو اپنے ہنر کو پیش کرو اپنے علم کو پیش کرو اپنے عمل کو پیش کرو اپنے مال کو پیش کرو اپنی جان کو پیش کرو اپنے وقت کو پیش کر کے اللہ کی سربلندی کے لیے نکلو پھر جو اللہ کی سربلندی کے لیے نکل پڑتا ہے پھر فرشتے بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں فرشتے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول لے کے آتے ہیں فرشتیون کی مدد کے لیے آتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ قرآن کا یہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے پھر اللہ اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام ہیں جہاد پہ جا رہے ہیں جنگ میں جا رہے ہیں ایک ایک حجور ہے ان کے پاس صرف سمندری سفر ہے اللہ نے کس طرح مدد کی بوک کا بھی ڈر ہے اتنا لمبا سفر ہے کیسے ایک ایک حجور کے ساتھ گزارہ کریں گے صحابہ کہتے ہیں ہم سمندری سفر شروع کیا مچھلی باہر آئی اتنی بڑی مچھلی کہ اٹھارہ سو صحابہ اٹھارہ سو کے قریب صحابہ تین دن تک اس مچھلی کو مسلسل کھاتے رہے یہ مچھلی کہاں سے آئی یہ کس نے بھیجی یہ مدد کہاں سے آئی مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد کس نے کی یہ اللہ نے کی ہے وہی مسلمانوں کا وہی سب کا حامی و ناصر ہے جو اللہ کے لئے اپنی جان کو پیش کرتا ہے جو اللہ کے دین کے لئے نکل پڑتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوگی اللہ کی مدد ہوگی اللہ کا مقرب بندہ بن جائیں عبادت غزار بنیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے عبادات کریں نماز کا احتمام کریں دعائیں کریں اس کے دین کے خدمت کے لئے علم کے لئے نکل پڑیں جس طرح بھی ہو جیسے بھی ہو وسائل ہیں نہیں ہیں پیسہ ہے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو آگے پچائیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرعن سمع منا حدیثا فحافظہو حتی یبلگہو وعاہو جو شخص میری حدیث کو سن کے آگے پہچاتا ہے اللہ اس کے شہرے کو تر و تازر رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے دعا کی ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا جو حق دار بننا چاہتے ہیں اللہ کی مدد کے حق دار بننا چاہتے ہیں کوئی دنیا میں ہمیں اللہ کی مدد آئے تو نماز کو قائم کریں صبر کے پہلو کو اختیار کریں اور مسکینوں کی غریبوں کی رفاع عامہ کے جتنے بھی کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر ہم سب کا حامی و ناصر ہو اقول کو لہذا استغفر اللہ من کل جنب نمات وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُ